بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو فوڈ بارمند کے طرح دیگئی اپلیکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم لوگ باردانہ فارمرز اور فوڈ کا جو سٹاک ہے اس کے علاوہ جو گودامز ہیں وہ ہم اس اپلیکشن میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کام کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ویب سائٹ کا ایڈریس بتاؤنا چاہیے جیسے کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہے dft.penjab.gov.pk اس کو آپ اپنے کروم کے اوپر انٹر کریں گے جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی پھر ہر کسی کے پاس ہر سینٹر کا یوزر اور پاسفرٹ موجود ہے وہ یوزر نیم اور پاسفرٹ جو ہے آپ یہاں انٹر کریں گے وہ ہر سینٹر کا ڈیفرنٹ ہے جیسے ہم کسی ایک سینٹر کا لے لیتے ہیں 77786-2 سینٹ لاسٹ میں آتا ہے اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہر کسی کا اپنا پاسفرٹ ہے وہ پاسفرٹ یہاں انٹر کریں گے وہ جو پاسفرٹ انٹر کریں گے تو پھر آپ کے پاس نیچے کرڈینشلز آ جاتی ہیں کیپچو آ جاتا ہے یہ کیپچو میں آپ لکھیں گے کہ آئیم نوٹا ربوٹ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ گرین کلڑ کا ٹک آ جائے گا جیسے ہی گرین کلڑ کا ٹک آ جائے گا آپ سبمنٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے جب آپ سب انکمنٹ پہ کلک کریں گے سوری ہے پاسفرٹ بلط ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ جو ہے نا آپ کو اپن ہو جائے گا جب ہی آپ کا ڈیش پورڈ اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو جو ہے وہ فارمنٹ کا سٹیٹس نظر آ رہے باردنا نیہ کا سٹیٹس نظر آ رہے ہیں ویڈ پرکورمنٹ کے سٹیٹس نظر آ رہے ہیں ویڈ سٹوریج کے نظر آ رہے ہیں مل سٹیٹس نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیزیں جو ہے نا آپ کو کلڈ پر نظر آ رہی ہیں اس میں پھر آپ جونا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ گڈاؤنز میں جائیں گے گڈاؤنز میں جائیں گے گڈاؤنز میں نے کریٹ کریا جو آپ کو یہاں نظر آ رہے تو میں آپ کو گڈاؤن بھی انٹر کر کے دکھا جاتا ہوں گڈاؤن جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ایسا گڈاؤن بنانا ہے جس میں ہم نے باردنا انٹر کر رہے ہیں کیونکہ بغیر باردنا انٹر کیے ہوئے ہم جو ہے چاہے ہم فلیک سنٹر پہ ہیں چاہے ہم پی آر سنٹر میں ہیں ہمیں جانب وہ باردنا کی انوینٹری لازمی منٹر کرنی ہے فلیک سنٹر میں تو گڈاؤن ہمارے پاس نہیں ہوتے تو جو آپ کے پی آر سنٹر ہیں وہاں پہ تو آپ کے بس گڈاؤن ہوتے ہیں تو جو فلیک سنٹر ہے اس میں بھی ہم فرضی یہاں پہ ایک گڈاؤن بنائیں گے جیسے میں سپوز کر لیتا ہوں کہ گڈاؤن کا نمبر رکھ دیتا ہوں میں جی ڈی 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 پہلے میں نے گڈاؤن ون جو ہے وہ انٹر کیا ہوئے اس لئے میں جو اس کو جی ڈی ڈ ڈو رکھ رہا ہوں گڈاؤن نمبر ٹو رکھ رہا ہوں اس کی کپیسٹی ہے وہ کپیسٹی مٹی ٹرن میں ہیں تو جو لوگ تو ظاہری بات ہے پی آر پے ہم کے گڈاؤن ورکنگ میں ہیں وہ تو اس کو اپنے کپیسٹی کے مطابق انٹر کر سکتے ہیں دس ہزار میٹک ٹرن ہے پندرہ ہزار میٹک ٹرن کا ہے پانچ ہزار میٹک ٹرن کا ہے وہ ان کی اپنی گڈاؤن کی کپیسٹی کے مطابق ہیں اب میں یہاں پہ ایک א�جامپل کے طور پر ہمارا یہ فلیک سنٹر ہے میں اس کو دس ہزار میٹک ٹرن کا کپیسٹی دے رہا ہوں اور اس کو میں اڈریس میں دے رہا ہوں فلیگ سینٹر محمد پر سکیم کوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس 18 اونس کی جو ہے وہ 100 اکیجی بیکس میں کتنے ٹوٹل بیکس پڑھیں اس قدام کے اندر کیونکہ ہماری 18 اونس کی سکیم نل ہے تو یہاں میں زیرو انٹر کر رہا ہوں سو اکیجی میں بھی زیرو ہے چارس اکیجی میں بھی زیرو ہے وہ ٹوٹل ویٹ بھی زیرو ہے اسی طرح انیس بیس ہے اس کا بھی سٹاک موجود نہیں ہے اس لیے اس کو بھی جو میں زیرو کر رہا ہوں اسی طرح ہمارے پاس بیس اکیجی سٹاک بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس قدام کے اندر اس کو بھی میں زیرو کر رہا ہوں اگر کسی دوست کا سٹاک موجود ہو اس قدام میں تو وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہے اب سمیٹ کے وطن پر کلک کریں گے تو یہ ہمارا قدام جو ہے وہ ایک create ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہمارا ایک قدام create ہو گیا ہے اب یہ جی ڈین ٹو ہم نے ابھی create کیا ہے اس کی capacity بھی ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ ہے قدام create کرنے کا طریقہ اسی طرح ہم جو ہے وہ گنجی وائز جو ہے وہ ہمارے اگر سنٹر پہ مثال کا دور پہ پچاس گنجیاں ہیں تو ہم پچاس کی پچاس گنجیاں باری باری جس لائک قدام نے انٹر کیا ہے ایسے ہم اس کو ایڈ کر لیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے سیم طریقہ ہوگا بالکل جیسے بنیاد کو قرآن کا بتایا ہے اس کی capacity جو ہے وہ ہے تو تین سو اٹالیس پائنٹ سات سو پچاس لیکن ہم اس بار اس کو مطلب طرح سے بڑھاتے ہیں کیونکہ بعض وقت گنجی میں جو ہے نا وہ ایکسٹرا بھی ویٹ ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ویٹ کی وجہ سے بعد میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس کو تین سو پچپن میٹی ٹن ڈال دیں اپنی طرف سے ٹھیک ہے تاکہ اگر اس میں زیادہ وزن بھی آ جائے تو پرابلم نہ ہو آپ کو اچھا اب یہ جی پی ایٹ بھی آپ کے سامنے ساتھ آ رہی ہے سائٹ کے اوپر آپ دیکھنا چاہیں تو جی پی ایٹ بھی دے سکتے ہیں جیسے اس میں مال انٹر کریں گے تو جی پی ایٹ میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے یہ آ جائے گا مال اب دوسری چیز جو ہے نا وہ مہین ہے فارمرز کی فارمرز کو جو ہے نا ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اس کا ترکی کار یہ ہے کہ ہم فارمرز پر کلک کریں فارمرز پر جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو پیج ہے اوپن ہو جائے گا یہاں پر ایڈ فارمر پر کلک کریں گے اور یہاں پر فارمر کا نیم اس کا فادر نیم اس کا سینے سی اس کا فون نمبر ایڈریس اور یہ گرداوری نمبر کی فی الحال تو ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد آجتے ہیں کنالز تو ایک اکڑ میں جانا وہ آٹھ کنالیں ہیں جتنے اکڑ ہوں گے ان کو آپ نے آٹھ سے ملٹکلائے کر کے یہاں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تصویر ہے اپلیکیشن جو آپ کی اپی کے میں آپ کے پاس موبائل میں انسٹال ہوتی ہے اس پہ تو یہاں پہ تقریبن تصویر ہے لازمی تو لیکن یہ ویب بیسڈ ہے ویب بیسڈ میں اتنا یہ نیسیسری نہیں رکھا ہوا جانا فی الحال تو یہ ساری چیزیں آپ انٹر کریں گے یہاں پر تو سبمٹ پر کرنے پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارمرز ہیں وہ یہاں آ جائیں گے جو کہ کوئی بھی فارمر گھر بیٹھ کے جو پلی سٹور میں آپ کے پاس ایک اپلیکیشن ہے باردانہ ریجسٹریشن وہ اپنے مبادر پر ڈاؤنڈوڈ کر کے وہاں سے بھی اس کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اپنے آپ کو وہاں سے ریجسٹر کروایا گا تب بھی آپ کے جو ہے نا وہ سنٹر کوئی اپلیکیشن ریسیب ہو جائے گی اور اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے وہ انپرڈ ہے اس کو اس چیز ہوگا نہیں پتا تو آپ جو ہے نا وہ اپنے سنٹر بیٹھ کے بھی اس کو انٹر کر سکتے ہیں اچھا اب اس پر جو نیکس چیز آ جاتی ہے نا وہ ہے باردانہ اب جن لوگوں کو آپ نے ریجسٹر کر دیا ہے یا جن لوگوں نے گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیا ہے وہ جو ہے آپ کے پاس یہاں پر شو ہو جائیں گے ان کے نیم ایڈریس فادر نیم سین ایسی موبائل نمبر ایک سیکٹر ایک سیکٹر آپ کے پاس شو ہو جائیں گے اب نیکس کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے نا آپ کے پاس ان کے جو سین ایسی نمبر آ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر سرچ پر بھی ان کا لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو بس نیچے شو ہو جائیں گے صرف وہی جیسے کہ یہ 3 2 4 0 3 ڈیش 7 0 4 0 6 7 7 0 6 1 اب دیکھیں جسٹ یہ ایک ہی رہ گیا اس کے اندر اب میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے اب یہ جو میں نے کوپی کر لیا ہے یہاں سے اب میں جاتا ہوں کیونکہ یہ ریجسر ہو چکا تھا میرے پاس اب اس نے کارڈ ڈیپ بادر بنوا لیا ہے مثال کے طور پر جیسے بھی 288 روپے کی جوٹ ہے اور 64 روپے کا پی پی بے گئے تو 364 کے حساب سے یہ تقریباً 186 فی بوری بنتا ہے کارڈ ڈیپوزٹ مثال کے طور پر اگر اس کو 100 بوری چاہیے یہ گنجی کے حساس پتا رہا ہوں آپ کو میں اگر وہ اس کو 100 بوری چاہیے 364 میں ہمارے پاس گنجیاں ہیں تو 186 فی بوری کے حساب سے یہ بنتا ہے آپ کا 18600 روپے کا کارڈ بنتا ہے تو وہ ڈیپوزٹ سے بڑھوا لیا ہے بینک سے وہ آ کے پاس آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے باردانہ میں چلے جانے باردانہ میں جانے کے بعد پہلے آپ نے سب سے اس سے باردانہ انونٹری میں چلے جانے چونکہ باردانہ انونٹری میں باردانہ ہوگا تو آپ فارمرز کو باردانہ جاری کریں گے ٹھیک ہے اب باردانہ انونٹری میں آپ جائیں گے وہاں ابھی ہمارے پاس کرنٹ جو ہے وہ بیک آ چکے ہیں 50 کے جی کے بھی آ چکے ہیں کچھ اور کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ 100 کے جی کے بھی آ چکے ہیں اگر آپ نے مزید اس کو جو ہے نا ہم نے جائرے باردانہ جیسے جیسے آتا جائے گا ہم اس میں ایڈ کرتا جائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈ باردانہ پر کلک کریں گے جب باردانہ آپ نے مثال فرم سے آگے پاس آیا ہے یا آپ نے آپ کو جو ہے وہ کسی سینٹر سے آپ کو ملا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے پر ناکپلتا ہے کہ اپنے گوڈاؤنیں ایڈ کرنا ہے وہ گوڈاؤن جو آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے اس گوڈاؤن کو آپ نے سلیک کرنا ہے جس گوڈاؤن میں آپ نے باردانہ رکھنا ہے یہ گوڈاؤن ہے ہمارے پاس بنا ہوا ہے اس میں ہم باردانہ ایڈ کریں گے تو گوڈاؤن نمبر لکھیں گے نمبر اف ففٹی کے جی بیگز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو پی پی کی گانٹ ہے بیل ہے اس میں ہزار پی پی تھیلے ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ تیرہ پی پی بیگز کی گانٹیں آپ کو مطلب ملی ہیں اگر تیرہ گانٹیں آپ کو ملی ہیں پی پی کی تو یعنی کہ تیرہ ہزار آپ یہاں لکھیں گے ان کو اگر مثال کے طور پر بیس ہیں تو بیس ہزار لکھیں گے یعنی جو بھی آپ گانٹیں ملیں گی اس کو آپ ہزار سے طلب کر کے آپ یہاں لکھیں گے اور اسی طرح آپ کی جوٹ کی جو بیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تین سو جوٹ بیگز کی ہوتی ہے ایک بیل اسی طرح جو آپ کو اگر مثال کے طور پر دس ملی ہیں جوٹ کی تو تین سو ضرب دس وہ آپ بن جائے گی تین ہزار تو یہاں آپ لکھیں گے تین ہزار ٹھیک ہے وہ اگر آپ کو صرف پی پی ملی ہیں اور جوٹ نہیں ملی تو آپ نے پی پی والی پی کے جتنے بیگز بنتے ہیں وہ انٹر کر کے جوٹ آپ نے زیرو کر دینی ہے اگر آپ کو جوٹ بیگز ملے ہیں صرف اور پی پی نہیں ملے تو یہاں آپ نے جوٹ بیگز جتنے ملے ہیں آپ کو اگر مثال کے طور ایک گانٹ ملی ہے تو آپ نے تین سو لکھ دینے ہیں کہ نمبر آف ہنڈرڈ کے جی بیگز ایکل ٹھری ہنڈرڈ اگر ایک گانٹ ملی ہے کیونکہ یہ ہم نے نمبر آف بیگز لکھنے ہیں یہاں پہ اسی طرح اس کو پھر اگر ہم پی پی نہیں ملے اس ٹائم پہ تو ہم نے پی پی کو زیرو کر دینے ہیں اس کے بعد جونا ہم نے سبمیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس جونا باردان کے اندر جو ہے وہ باردان ایمنٹری میں جائیں گے تو ہمیں جونا یہاں پہ وہ شو کر دے گا کہ آپ کو اتنے پی پی بیگز اور اتنے جوٹ بیگز آپ کو رسیب ہو چکے ہیں جب آپ کے پاس پی پی بیگز رسیب ہو جائیں گے اور جوٹ بیگز رسیب ہو جائیں گے اور آپ کسی فلیک سنٹر پر لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ نے مزید یہ کرنا ہے کہ آپ نے چاہنا جب آپ کے پاس باردانہ لینے کے لیے فارمر آپ کی سنٹر پر آئے گا تو آپ نے پھر وہاں پر باردانہ ایشوز پر کلک کر دینا ٹھیک ہے باردانہ ایشوز پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک سائیڈ پر لکھاوا ایشو باردانہ یہ اوپر اس پر آپ نے کلک کر دینا یہاں وہ فارمر جو اس طرح ہو چکا ہے اس سے آپ کا پر سنٹر سے پوچھیں گے تو وہ جو سنٹر سے بتائے گا آپ کو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا جب آپ وہ یہاں لکھ دیں گے تو اس کے بعد اب آپ سرچ پر کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز آ کے پاس یہاں خود با خود آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو باردانہ دینا ہے اس کے لئے آپ نے ظاہری بات ہے کسی گدامے کسی سے ہی اس کو باردانہ جاری کرنا ہے یہاں پہ وہ گدام آپ select کریں گے وزان کو سیلیک کرنے کے بعد آپ اس کے جو ہے وہ number of 100 kg bags کہ اس کو ہم نے کتنے 100 kg bags دینے ہیں وہ لکھیں گے اور جتنے کہ اپی پی آ جاری کرنا ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے سی ڈی آر کا نمبر لکھیں گے اس کے بعد تصویر ہے ویریفیکشن پکچر کی یہ آپ اس میں کمپلسٹری نہیں رکھا ہوا انہوں نے آپ کی مرضی ہے کریں نہ کریں اس کے بعد آپ سممیٹ کے برندر پہ کلک کر دیں گے جو آپ سممیٹ کے برندر پہ کلک کریں گے تو یہ سممیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہاں پر یہ جو آپ کا ڈیش پورڈ ہے یہاں میں آپ کے جہاں باردنہ کا آپ کا ستیٹس آ رہے ہیں یہاں باردنہ ایشور جو آئے گا وہ بتا دے گا کہ ففٹی کے جی اتنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہنڈرڈ کے جی کے اتنے ہوئے ہیں تو اس لیے اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ بہت ہی ایزی ہے اچھا جی اب جو بھی ہم باردنہ جن جن کو انٹر کریں گے مطلب جن جن کو ایشو کر دیں گے ہم وہ ہمارے پاس ایشو کی لسٹ میں یہاں آ جائیں گے ان کی ریل آجے گی ابھی فیلحال اس سنٹر پہ ہم نے کوئی ایشو نہیں کیا اس لیے فیلحال آپ کو ڈیٹا نظر نہیں آ رہا اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے نا اب جب وہ باردنہ ہم سے لے گیا ہم نے باردنہ اس کو دے دیا کال ڈیبازر ٹرک لیا اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے نا ہمارے پاس وہ ہے ویڈ پرکیورمنٹ کا ویڈ پرکیورمنٹ کے اوپر آپ جائیں گے ویڈ پرکیورمنٹ کے اوپر آپ پرکیورمنٹ پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ڈیڈیل آجے گی اچھا ویڈ پرکیورمنٹ کے اوپر پھر آپ یہاں پہ ایک سائٹ پہ آپ کو جائیں گے یہ پر ایک بٹن مل رہا ہے یہاں پہ آپ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ پھر سے جب وہ گندم بھر کے آپ کے سنٹر پر لے کر آئے گا تو آپ پھر سے اس کا اشنافتی کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے جب آپ انٹر کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آگا پھر سے آ جائے گی ساری یہ جو ڈیٹیل آگا پس آ جائے گی یہاں جو ہے پھر آپ اس کا ڈرائیور کا نام لکھیں گے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ویکل کا نمبر لکھیں گے ابھی کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ اگر ویکل نمبر اس کا ٹریکٹر ٹرالی ہے تو ٹریکٹر ٹرالی کا ویکل نمبر تو ہوتا نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنے شارٹ فارمیں ٹی ٹی لکھتے ہیں مطلب ٹریکٹر ٹرالی لارٹ نمبر کی ضرورت نہیں ہے ورائیٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ برانچ آٹومیٹکلی سیلیکٹڈ ہے ہر کسی کی ٹھیک ہے اگر کسی کی چینج ہے تو وہ پھر بتا دے کہ میری چینج ہے اس کے بعد یہ اجنڈ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈیڈکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اب جس قدام میں جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس فلیک سینٹر ہے تو آپ نے فلیک سینٹر میں آپ کی جتنی بھی جتنی بھی کنجی بنتی ہے آپ کی اگر آپ کے ٹریکٹ چالیس ہزار بوری کا ہے یا ستر ہزار بوری کا ہے تو جتنا بھی آپ کا ٹریکٹ ہے اس کے مطابق مطلب 348.750 کے ساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کتنا آپ کی کتنی گنجیاں بنتی ہیں جتنی آپ کی گنجیاں بنتی ہیں ایک سینٹر کے اوپر اتنی گنجیاں آپ اس پر ایک ہی طرف بنا لیں جی وان جی ٹو جی تری جی فور اور سوان وہ جتنی بنتی ہیں اس کے بعد آپ جب یہ آکھے پاس فارمر گندم بھر کے آکھے پاس آئے گا نا تو پھر وہاں پر آپ نے یہاں سے گدام سیلیک کرنا ہے یعنی وہ جو گنجی نیبر وان لکھا ہوگا جی وان وہ جی وان پہ آپ کلک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ سو کے جی والی اتنی بھر کے لے کر آیا ہے اور اس کا وزن سو کے جی کا اتنا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کرو چالیس بوری ہے تو وہ چالیس بوری لے کر آیا ہے واپسی سو کے جی والی اس کا وزن مثال کے طور پہ کر چار ٹھن ہے جو کہ آپ نے کارٹلے پہ آلریڈی کیا ہوگا وہ آپ یہاں لکھ دیں گے اور اگر وہ ففٹی بیگز جو ہے وہ لے کر آیا ہے ففٹی کے جی والے بیگز لے کر آیا ہے واپسی مثال کے طور پہ ایک سو بیس تو یہاں آپ ایک سو بیس لکھیں گے اور نیٹ ویٹ جو ہے وہ بنتا ہے مثال کے طور پہ جو کارٹلے کے مطابق اگر آپ کا بنتا ہے چھے تو یوں جو ہے وہ چھے اور چار دس دس منٹی ٹن آٹومیٹکلی یہاں پہ گلیٹ ہو جائے گا اس جگہ پہ جیسے میں آپ کو طور پہ دکھا دیتا ہوں یہ اگر آپ اس پہ ڈالتے ہیں چالیس اور یہاں لکھتے ہیں چار یہ ہے آپ کا ایک سو بیس اور یہاں بنتا ہے آپ کا چھے تو یہ جو ہے نا آپ کے سامنے دیکھیں نمبر آف بیکز ڈرنڈ ہنڈرڈ کے جی فورٹی نمبر آف بیکز ڈرنڈ فیفٹی کے جی وان ٹونٹی ٹوٹل منڈ کے دس منٹی ٹن یہاں ویریفکیشن پکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے سب میٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا آپ کا سب میٹ ہو جائے گا جیسی سب میٹ ہوگا آپ کا جو ہے نا فارم ٹو فارم ٹری جی پی فائیف یہ اس اور جی پی ایٹ یہ فوراں آپ کی یہ چاروں چیزیں بن جائیں گی آٹومیٹکلی اسی طرح آپ نے جنا ڈیلی جتنے بھی آپ کی ہوں گے آپ نے انٹر کرنے اور انشاءاللہ یہ اس کو آپ نے جنا وہ اپنے سنٹر بھی کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آگی ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت آسانی بھی ہوگی ہوگی اس سے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے یا آپ کو کوئی مشکل آئے تو پھر آپ جو ہے نا وہ مجھ سے کانٹیک کر لی جائے گا میں آپ کو جو نا مزید گائیڈ کر دوں گا سلویم بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے